اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ٹوڈے اور اگر آپ نے اس کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اہلے اس کو سبسکرائب کریں اور جو مہم چیز آپ کو آج بتانے جا رہا ہے ایک ایسا واقعہ جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو یہ نواز شریف کے ایک کتاب ہے جو کہ سحیل وڑائچ سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی ہوئی ہے اس کو کتاب کی شکل دی ہے گدار کون اس کا نام ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکسٹر پہ ایک واقعہ لکھا ہوئے جس میں نواز شریف ایک سوال کے جواب میں بتاتے ہیں کہ نجی محفلوں کے حوالے سے آپ کے پاس کس قسم کی اطلاعات آتی تھی اور کی تفصیل کیا ہے یہ سوال ہے اور اس کے جواب میں نواز شریفوں کو بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس پیورو نے مجھے بارہ اکتوبر سے دو ماہ پہلے ایک ٹیپ دی جس میں جنرل پرویز مشرف کی گفتگو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا یہ وزیر اعظم بہت حرامی ہے یہ مجھے کبھی بھی چیئرمن چیف ساف سٹاف کمیٹی نہیں بنائے گا ایک اور پرائیوٹ محفل میں جنرل پرویز مشرف نے کہا ان حالات میں اس گفتگو کو سننے کے باوجود میں نے جذبات کو قابو میں رکھا اور سوچا کہ یہ ذاتی باتیں ہیں قومی مفادات ان باتوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان گالیوں کے باوجود میں نے جنرل مشرف کو چیئرمن جائنٹ چیف ساف سٹاف بنا دیا یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوئے جو کہ نواشی صاحب نے بتایا اور اس میں لکھا گیا اور جگہ جگہ مختلف جگہوں پر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ پرویز مشرف ان کی بطور وزیر اعظم ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے تھے جو ان کا استحقاق تھا جو ان کا حق تھا اور یہ بھی ایک فیکٹر تھا پرویز مشرف کو بدلنے میں کیونکہ وہ ان کو اکثر مقامات پر انہی الفاظ سے پکارتے تھے نجیم حافل میں حاصل اور پہ حرامی اور باسٹر جیسے لف سن کے لئے استعمال کرتے تھے یہ اس کتاب میں لکھا ہوئے اور آپ بھی اس کتاب میں پڑھیں گے آپ کو کچھ اور اس طرح کے واقعات ملیں گے اور آپ ہمارا چینل دیکھتے رہی ہیں آپ کو مختلف اس طرح کے جو تاریحی واقعات ہیں وہ بتاتے رہیں گے موسیقی